بائی الیکشنز تو پریزوم کیا جاتا ہے کہ جیت جائیں گے جو گورنمنٹ او دے دے اور جن حالات میں آپ ہیں تو آپ کا ہارنا تو ٹھہرا ہوا تھا نظر آتا تھا کیا پی میں کیا ہوا؟ ایسے پہلے دو سیکن دو منٹ بائی الیکشن پہ بھی بات کریں بلکب بلکب کریں کیونکہ یہ ریزالٹس تو ایسے ہیں جیسے میں کہوں کہ آپ نے لال ٹائی پہنی ہوئی ہے اور آپ کہیں نہیں بلو ہے شایقین بھی کہیں بلو ہے میں نے لکھنا ہے تو میں کہوں کہ لال ٹائی ہے فرق یہ تھا کہ آٹھ فروری کو شاید یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس تعداد سے دس مہینے کی رپریشن کے بعد بھی لوگ پی ٹی آئی کے لیے ووٹ کریں گے تو پولنگ ڈے کو کھلا چھوڑا گیا بعد میں وہ ساری بیسٹی فیس کرنی پڑی فارم فارٹی سیونز اور فارم فارٹی فائیو والی اس بار اس کو بھی نہیں چھوڑا تو وہ سارا ثبوت دن میں ہی آ گیا جہاں پریزائیڈنگ آفیسرز کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں وہ ووٹس کے پورے پیکٹس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ بیگز میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا سسٹم سوائے ریفرینڈمز کے اس ٹائپ کی ریگنگ کے لیے بنا نہیں ہے باجوڑ کی آپ نے بات کی وہ بھی جو ہے وہ دو چیزوں کی اکاسی کرتا ہے ایک کے واقعی اگر الیکشنز اوپن ہوئے ہیں کے پی میں ہوئے اور اس کا میں آپ کو ایک اور ثبوت دے دوں ملٹنٹ اٹیکس کے پی میں ہوتے ہیں یا پنجاب میں ہیں کے پی میں ہوتے ہیں نا جیدہ وہیں ہوتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں انٹرنیٹ پنجاب میں بند تھا لاہور میں گزرات میں how does that make sense اس کا ذرا میرے دوست جواب دے دے کہ کے پی میں باجوڑ میں اور باجوڑ میں بہت بڑا اٹیک ہوا تھا ڈی آئی خان میں وہاں پہ چل رہا تھا نہیں یہاں پہ بند تھا اچھا وہاں پہ فون ووٹس ایپ سب چل رہا تھا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ کے پی میں مسئلے ہوں گے لیکن it is getting to be again a nicer place than the rest of پاکستان باجوڑ میں یہ ہوا کہ جو shift باقی ہمارے political دوست یا non political دوست بھی نہیں شاید دیکھ رہے جو کہ ہے کہ ہماری public آگے چلی گئی ہے ہم نے ایک ٹکٹ غلط دیا پی ٹی آئی کے ووٹرز نے اسی پی ٹی آئی کے فیس کو ووٹ دیا جو وہ believe کرتے تھے کہ وہ ٹکٹ کا مستحق تھا یہ تھا ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب جو ریحان زیب وہ ہمارے worker تھے جو جنرل election میں شہید ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے اس وقت میں ٹکٹ تو نہیں دیا تھا شاید وہ اس وقت بھی وہ ٹکٹ نکال دیتے and it wasn't the only incident جنرل election میں بھی ایک ایسی seat تھی پورے پشاور ویلی میں جہاں پہ جو پی ٹی آئی کا official candidate تھا وہ actually ہارا تھا وہ تھی چار صدہ میں جہاں پہ بھی workers نے decide کر دیا تھا وہی seat تھی جس پہ سلطان خان ہمارے ایکس law minister کھڑے تھے from a.n.p ایمل والی خان کی home seat ہے فضل خان ہمارے ایم اے کے نیفیو کو ٹکٹ ملا لیکن workers کے خیال میں جو وہاں پہ worker تھا اس کو seat جیتنی چاہیے تھی اور انہوں نے on block وہاں پہ vote دیا تو میرے خیال میں یہ وہ political winds ہیں جو سارے سیاستدانوں کو مان لینی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نے نو فروری کو کیا جو ہم نے کل کیا یہ citizens کو state سے disillusion کر رہا آپ کی باتچی چل رہی ہے پیچھے behind the scenes اچانک اتنی ہمدردی اتنا پیار کہاں سے آ گیا ہے میرے خیال میں تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم normalization کی طرف جا رہے ہیں تو جو signals ہو جانا تو پاکستان میں بہت کچھ چاہیے لیکن ہوتا بڑی convenient اور certain reasons کی ویسے ہوتا ہے میں آپ سے یہ پوچھو آج کی ہوا اور اتنا massive یہ تو پوری double decker type میرے یاد میں federal cabinet کے جو نام ہے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئے کے سارے ایم پیز اب میں ای سی ایل پہ نہیں تھا نو فلائی لس پہ تھا بلکہ میں نے فرائیڈے کو اس پہ کیس جمع کیا ہے ایڈونٹ نو ایڈر دس ویل تو اگر کوئی بات چیت کر رہا تھا میرے سے تو نہیں کر رہا تھا لیکن کیس اسی لیے جمع کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی باہر جانا پڑتا ہے بٹ اگر میں میری ان کو یہ advice ہوگی جیسے یہ کہیں گے نا کہ دیکھیں اگر آپ کو rigging پہ تحفظات ہیں تو جائیں courts جائیں یا بات چیت کریں ہمارے ساتھ پارلمنٹ میں بات چیت کریں پہل گورنمنٹ نے کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم establishment سے بات کریں گے ابھی بھی پارلمنٹ میں عمر عیوب اور بیرسٹر گور جو ہے وہ تقریریں کہہ رہے ہیں پارلمنٹ کیا ہے بات کرنے کا فورم ہے نا لیکن پہل اور actions گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی اور میرے خیال میں صرف ECL نہیں اس میں انیجو خان کی release precondition ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں کہ یہ consequence ہو سکتا ہے ان باتوں کا اس میں precondition اور consequence کی بات نہیں ہے جیسے یہ ہوا ہے خان صاحب کو release کرنا چاہیے سارے political precondition ہوئی نا نہیں میں precondition نہیں ہے یہ میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے بشرا بی بی کا جو ہے وہ اس کیس سے توشہ خانہ سے she is a private citizen اگر آپ نے غلط سزا بھی دینی ہے وہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی بنتی ہے جس نے توشہ خانہ سے کوئی چیز پروچور کرنی ہے اس کی وائف کی نہیں بنتی ہے unless there is evidence کہ اس نے کسی کو پیسے دیئے یا نہیں یہ تو آپ دیکھ لیں یہ تو وہ تو judicial reports میں بھی نہیں لکھا ہے میاں صاحب کی گاڑی تو نکل گیا توشہ خانہ میں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں وقت بات کی بات ہے قیمت پاکستان ادا کرتا ہے because میں دوبارہ repeat کروں گا پاکستان کے عوام پاکستان کے state پہ اعتماد کھو رہے اور جب وہ کھویں گے یہ انشاءاللہ return ہوگا لیکن جتنا زیادہ damage کریں گے اتنا زیادہ مشکل ہوگا واپس آنے کا راستہ بائی الیکشنز تو presume کیا جاتا ہے کہ جیت جائیں گے جو government of the day اور جن حالات میں آپ ہیں تو آپ کا ہارنا تو ٹھہرا ہوا تھا نظر آتا تھا کیا پی میں کیا ہوا ایسے پہلے دو سیکنڈ دو منٹ بائی الیکشن پہ بھی بات کریں بلکو بلکو کریں کیونکہ یہ ریزالٹس تو ایسے جیسے میں کہوں کہ آپ نے لال ٹائی پہنی ہوئی ہے اور آپ کہیں نہیں بلو ہے شاہکین بھی کہیں بلو ہے کہ میں نے لکھنا ہے تو میں کہوں کہ لال ٹائی ہے فرق یہ تھا کہ آٹھ فروری کو شاید یہ expectation نہیں تھی کہ اس تعداد سے دس مہینے کی repression کے بعد بھی لوگ پی ٹی آئی کے لیے vote کریں گے تو پولنگ ڈے کو کھلا چھوڑا گیا بعد میں وہ ساری بیسٹی فیس کرنی پڑی فارم 47 اور فارم 45 والی اس بار اس کو بھی نہیں چھوڑا تو وہ سارا ثبوت دن میں ہی آ گیا جہاں پریزائیڈنگ آفیسز کہہ رہے ہیں ہم مجبور ہیں وہ ووٹس کے پورے پاکٹس جو ہے وہ transparent bags میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارا سسٹم سوائے referendums کے اس ٹائپ کی ریگنگ کے لیے بنا نہیں ہے باجوڑ کی آپ نے بات کی وہ بھی جو ہے وہ دو چیزوں کی اکاسی کرتا ہے ایک کے واقعی اگر elections open ہوئے KP میں ہوئے اور اس کا میں آپ کو ایک اور ثبوت دے دوں militant attacks KP میں ہوتے ہیں یا پنجاب میں ہیں KP میں ہوتے ہیں نا جادہ وہیں ہوتے ہیں تو یہ مجھے بتائیں انٹرنیٹ پنجاب میں بند تھا لاہور میں گزرات میں how does that make sense اس کا ذرا میرے دوست جواب دے دے کہ KP میں باجوڑ میں اور باجوڑ میں بہت بڑا attack ہوا تھا ڈی آئی خان میں وہاں پہ چل رہا تھا یہ یہاں پہ بند تھا اچھا وہاں پہ فون ووٹس ایپ سب چل رہا تھا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ KP میں مسئلے ہوں گے لیکن it is getting to be again a nicer place than the rest of پاکستان باجوڑ میں یہ ہوا کہ جو shift باقی ہمارے political دوست یا non political دوست بھی نہیں شاید دیکھ رہے جو کہ ہے کہ ہماری public آگے چلی گئی ہے ہم نے ایک ٹکٹ غلط دیا PTI کے voters نے اسی PTI کے face کو vote دیا جو وہ believe کرتے تھے کہ وہ ٹکٹ کا مستحق تھا یہ تھا ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب جو ریحان زیب وہ ہمارے worker تھے جو general election میں شہید ہوئے تھے ان کو بھی نہیں دیا تھا شاید وہ اس وقت بھی وہ ٹکٹ نکال دیتے and it wasn't the only incident general election میں بھی ایک ایسی seat تھی پورے پشاور والی میں جہاں پہ جو PTI کا official candidate تھا وہ actually ہارا تھا وہ تھی چار صدہ میں جہاں پہ بھی workers نے decide کر دیا تھا وہی seat تھی جس پہ سلطان خان ہمارے ایکس law minister کھڑے تھے from a.n.p. ایمل والی خان کی home seat ہے فضل خان ہمارے ایمینے کے نیفیو کو ٹکٹ ملا لیکن workers کے خیال میں جو وہاں پہ worker تھا اس کو seat جیتنی چاہیے تھی اور انہوں نے on block وہاں پہ vote دیا تو میرے خیال میں یہ وہ political winds ہیں جو سارے سیاستدانوں کو مان لینی چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں جو ہم نے نو فروری کو کیا جو ہم نے کل کیا یہ citizens کو state سے disillusion کر رہا یہ ایسیت سے کیسے ہٹ گئے ہیں آپ لوگ آپ کی کیا کہ باتچی چل رہی ہے پیچھے behind the scenes اچانک اتنی ہمدردی اتنا پیار کہاں سے آ گیا ہے میرے خیال میں تو یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم normalization کی طرف جا رہے ہیں تو جو signals ہو جانا تو پاکستان میں بہت کچھ چاہیے لیکن ہوتا بڑی convenient اور certain reasons کی ویسے ہوتا ہے میں آپ سے یہ پوچھو آج کی ہوا اور اتنا massive یہ تو پوری double decker type فیڈرل cabinet کے جو نام ہے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئے کے سارے ایم پیز اب میں ای سی ایل پہ نہیں تھا نو فلائی لس پہ تھا بلکہ میں نے فرائیڈے کو اس پہ کیس جمع کیا ہے ایڈونٹ نو ایڈر دس ویل تو اگر کوئی بات چیت کر رہا تھا میرے سے تو نہیں کر رہا تھا لیکن کیس اسی لیے جمع کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی باہر جانا پڑتا ہے بٹ اگر میں میری ان کو یہ advice ہوگی جیسے یہ کہیں گے نا کہ دیکھیں اگر آپ کو rigging پہ تحفظات ہیں تو جائیں courts جائیں یا بات چیت کریں ہمارے ساتھ پارلمنٹ میں بات چیت کریں پہل گورمنٹ نے کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں ہم establishment سے بات کریں گے ابھی بھی پارلمنٹ میں عمر عیوب اور بیرسٹر گور جو ہے وہ تقریریں کہہ رہے ہیں پارلمنٹ کیا ہے بات کرنے کا فورم ہے نا لیکن پہل اور actions گورمنٹ کو کرنی پڑے گی اور میرے خیال میں صرف ECL نہیں اس میں انیجو خان کی release precondition ہے کہ آپ لوگ تیار ہیں کہ یہ consequence ہو سکتا ہے ان باتوں کا اس میں precondition اور consequence کی بات نہیں ہے جیسے یہ ہوا ہے خان صاحب کو release کرنا چاہیے سارے political business کو نہیں میں میں precondition نہیں ہے یہ میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے جو بشرا بی بی کے ساتھ ہوا ہے بشرا بی بی کا جو ہے وہ اس case سے توشہ خانہ سے she is a private citizen اگر آپ نے غلط سزا بھی دینی ہے وہ جو ہے وہ prime minister کی بنتی ہے جس نے توشہ خانہ سے کوئی چیز procure کرنی ہے اس کی wife کی نہیں بنتی ہے unless there is evidence کہ اس نے کسی کو پیسے دیئے یا نہیں یہ تو آپ دیکھ لیں یہ تو judicial reports میں بھی نہیں لکھا ہے میاں شاہ کی گاڑی تو نکل گیا توشہ خانہ میں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں وقت کی بات ہے قیمت پاکستان ادا کرتا ہے because میں دوبارہ repeat کروں گا پاکستان کے عوام پاکستان پاکستان کے سٹیٹ پہ اعتماد کھو رہے اور جب وہ کھویں گے یہ انشاءاللہ return ہوگا لیکن جتنا زیادہ damage کریں گے اتنا زیادہ مشکل ہوگا واپس آنے کا راست ہے اور 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 اور